اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتے ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے بچوں اسلام علیکم پچھلی لیکچر میں ہم نے نماز کے بارے میں جانا اور آج ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یعنی روزے کے بارے میں بات کریں گے روزہ کیا ہے قرآن قریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو نماز کے بعد روزہ دوسری فرض عبادت ہے بچوں فرض عبادت وہ ہوتی ہے جو ہمیں ہر حال میں کرنی ہوتی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی نماز اور روزہ ایسی ہی فرض عبادتیں ہیں جن سے ہمیں ایک پل غافل نہیں ہونا ان فرض عبادتوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے جیسے پانچ وقت کی نماز آپ وقت کی پابندی سے ادا کرتے ہیں اسی طرح رمضان کے روزے سال میں ایک ماہ یعنی رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں اور یہ ایک مہینہ کی فرض عبادت ہے روزہ بارہ سال کے عمر سے ہر انسان پر فرض ہو جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں مگر تندرست ہو جانے کے بعد انہیں اپنے روزوں کی گنتی پوری کرنا ہوتی ہے آپ اپنے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ سارا گھر صبح سادق سے بہت پہلے اٹھ جاتا ہے سہری کی جاتی ہے اور فجر کی ازان سے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے سارا دن آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور وہ تمام حلال چیزیں جو عام دنوں میں ہم کھا سکتے ہیں ان سب کو اس ماں ہم خود پر ایک مقررہ وقت کے لیے حرام کر لیتے ہیں ہم اپنے رب کے حکم سے یہ بنیادی ضرورتیں چھوڑ کر دراصل اپنے اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں بچو روزہ دو چیزوں کی تربیت ہے ایک شکر اور دوسرا تقوی کھانا اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں عام حالات میں انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا روزہ رکھ کر جب وہ دن بھر ان چیزوں سے رکا رہتا ہے اور سورج روبنے کے بعد شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس تجربے سے اس کے اندر شکر کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس بات کا بھی وہ شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے صحت مند بنایا کہ میں روزہ رکھنے کے قابل ہوں دوسری طرف روزہ انسان کے لیے تقوی کی بھی تربیت ہے تقوی یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے اور وہ ان چیزوں سے رکا رہے جن سے خدا نے رکا ہے اور وہی کرے جس کے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے بچوں روزہ ہمارے رب کی طرف سے ایک ماہ کا تربیتی کورس ہے روزہ کی مشکت ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس دلاتی ہے ان لوگوں کا احساس دلاتی ہے جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی پوری طرح میں اثر نہیں اسی وجہ سے اس ماہ میں تمام صاحب حیثیت لوگ خوب صدقات خیرات اور زکاة دیتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں کوئی بھوکا نہ رہے کوئی پیاسا نہ رہے کسی کا دسترخان خالی نہ ہو بچوں روزہ صبر کا عمل ہے یعنی حکم الہی کی تعمیل میں مشکلات کو برداشت کرنا انسان اس کیفیت میں پہنچتا ہے جو اس کو خدا سے قریب کر دیتی ہیں اور اس کے موں سے ایسے کلمات نکلواتی ہیں جن کو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اس مہینے میں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک اسی مہم میں نازل فرمایا اور اس ماہ کی ایک رات یعنی شب قدر ہے جس کی عبادت کا ثواب ستر ہزار شبوں کی عبادت سے افضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی تاک راتوں میں کسرت سے عبادت کرے تاکہ ان مبارک راتوں کی عبادت سے باری طالعہ اس کے نام اعمال سے برائیاں ہٹ مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ غرض بچوں رمضان کا پورا مہینہ سب مہینوں سے افضل و عالی ہے یہ ماہ بہت بابرکت اور فضیلت والا ہے یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے اس ماہ کی عبادت کا ثواب باری طالعہ ستر گناہ بڑھا کر دیتے ہیں تو آئیے دعا کریں اے اللہ میں نے روزہ رکھا تیرے لیے اور امان لایا تجھ پر اور بھروسہ کیا تجھ پر اور افطار کیا تیرے رزق پر اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ آئندہ لیکچر ساتھ زندگی خیر و آفیت رہی تو آپ کی نیلو آنٹی پھر لے کر حاضر ہوں گی اللہ حافظ دونے کے پان